السلام علیکم نمستے یارہ آگست مناٹیز کا دے ہے جو کہ ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے قائد قائد اظم مومدلی جنانے مناٹی کے حقوق کے لیے جو بات کئی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مناٹی ہیں پہلے وہ پاکستانی ہیں اور ان کو یہاں پر آزادی ہے کوئی بھی پاکستانی ہے جس میں مناٹی بھی آ جاتی ہے اپنے مسجد میں جائیں اپنے مندروں میں جائیں اپنے گرجا گروہ میں جائیں جو جو بھی مقدس جگہ ہیں ہر کسی کو رائٹس ہیں اپنی اپنی گرجا گروہ میں جائیں ان کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور اپنی بزنس کریں اپنی جابز کریں آپ کو کوئی پاکستان میں رکاوٹ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی ریاست ہمارے پرائیم منسٹر کا بھی یہی موقع ہے ہمیشہ پاکستان کی ریاست اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی مناٹی کے حقوق کے لیے اولین ترجیہ پہ اس کو رکھا ہے مناٹی کے رائش اور حقوق کے لیے میں شکر گزار ہوں پرائیم منسٹر آپ پاکستان کا میں شکر گزار ہوں پرائیم منسٹر مقدم شامن کرشی کا میں شکر گزار ہوں ہمارے منسٹری آپ ریلیجیس اپیرس کے پی ڈاکٹر نور کادی صاحب کا جن لوگوں نے نیشنل مناٹی کمیشن کا قیام کیا نیشنل مناٹی کمیشن کیوں بنائی گئی نیشنل مناٹی کمیشن پاکستان میں رہنے والے مناٹی کے رائش کے لیے ان کے حقوق کے لیے بنائی گئی ہے کل ہمارا دوسرا اجلاس ہوا تھا یہاں پر اسلام آباد میں سب میمبر میرے ساتھ تھے کافی ساری ہماری تفصیل بات ہوئی ہیں پہلی تو ہماری ایکٹ بے بات ہوئی ہے کانون سازی پہ جائیں گے ہم مناٹی کمیشن کا سب سے پہلے ایکٹ بنائیں گے کیونکہ ایکٹ ہے تو نیشنل مناٹی کمیشن ایک ادارہ ہے ایک مضبوط کاؤنسل بنے گی تو سب سے پہلے ہم نے ایکٹ کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی ہے اس کے علاوہ بہت سارے جتنے جتنے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں ان کی بہتر سے بہتر پالیسیز بنا کے ہم گورنمنٹ کو ریکممنٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے یقین دعانی کرائی ہے جتنا جلدی ہو سکے گا جو چھوٹی چھوٹی یہ پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی گورنمنٹ نے ہم کو یقین دعانی کرائی ہے میں بات کروں گا مناٹیز کے حوالے سے جو میرے انڈیا میں بھی رہتے ہیں کل جو انڈیا میں واقع ہوا ہے جو ہمارے یارہ پاکستانی بھائی ہیں میں نہیں کہوں گا کہ یہ مناٹی کے لوگ ہیں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جن کو بے دردی سے وہاں پر انڈین کی گورنمنٹ نے شہید کیا ہے پاکستان میناڈی کمیشن اس کی شدید مظمت کرتی ہے یہ بیل کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یارہ لوگ شہداد پور سے تھے انڈیا میں جاتے رہتے ہیں یاترہ کے حوالے سے جاتے رہتے ہیں مگر میرے کو جو سننے میں آیا ہے کہ وہ وہاں پر شپٹ ہو گئے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے مگر آپ دیکھیں موڈی سرکار نے کیا حرکت کی ہے موڈی سرکار نے اگر وہ لوگ وہاں پر گئے بھی تھے کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو وہاں پر نیشنلٹی نہیں دی میں پاکستانی ساری مناڈی کو آئے سے روکیسٹ کروں گا کہ خدارہ مت جائیں وہاں پر آپ کا کوئی وہاں پر ویلکم کرنے والا نہیں ہے حشر وہ ہونا ہے جو موڈی سرکار نے ان یارہ گریب بینوں کا کیا ہے کسی بھی پاکستانی کو وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو حشر ایسا کریں گے دردناک جو حشر کیا ہے تو خدارہ پہلے سب سے پہلے پاکستان ہے میں وزیر خارجہ مگدون شاہ موند قریشی کے پالیسیوں کو بھی سلام پیش کروں گا اس کو مگدون صاحب کو جس کی بہتر سے بہتر خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان میں کشمیری بھائیوں کا کیس جو انٹرنیشنل دنیا پر لڑا جا رہا ہے آپ دیکھیں کیا قصور ہیں ان وحشاروں کا ان کشمیری میرے بھائیوں کا جن کو نہ وہاں پر نماز پڑھنی دی جاری ہے نہ عید منانے دی جاری ہے نہ روزے رکھنے دی جاری ہے نہ ان وحشارے چھوٹے چھوٹے محسوم بچوں کو اسکول جانے دیا جارہا ہے تو کتنا ظالمانہ حرکت ہے جو انڈیا گورنمنٹ نے وہاں پر کشمیر میں کی ہے نیشنل میناٹی کمیشن اس کی سکترین مضمت کرتی ہے اور اس کالے قانون جو پانچ آگست انیس میں انڈیا کی گورنمنٹ نے منظور کیا ہے اس کی مضمت کرتی ہے سیاہ قانون کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور یہ ایک دن آئے گا کشمیر بنے گا پاکستان کیونکہ کشمیروں کا خون ایک ایک پاکستانی میں شامل ہے ہمارے میں رگوں میں شامل ہے تو جو حرکت یہ موڈی سرکان نے پانچ آگست کو کی ہے ہم پورے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مناٹی بائی اس کی شدید لفظوں میں اس کی مضمت کرتے ہیں ہم پورے پاکستان میں شامل ہے